گوڑ مارننگ کچھ بچوں کو یسی اپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پہلے یسی اپ کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں یسی اپ کا فل فارم ہوتا ہے ہائیشٹ کامل فیکٹر جس کو ہندیم کہتے ہیں مہاتم سماپور تک اب یہ یسی اپ ہے کیا؟ یسی اپ میں جن سنخیہوں کا یسی اپ ہم کو نکالنا ہوتا ہے اس میں اس کا گڑن کھنڈ کرتے ہیں یا بھاگ بیدی سے جو کامل سنخیہ ملتی ہے جس کی دورہ وہ سنخیہیں پونڈ تا بھی بھاجیت ہو جاتی ہیں اسے ہی ہم ہائیشٹ کامل فیکٹر یا یسی اپ یا مہاتم سماپور تک کہتے ہیں اس کی دو بیدیاں ہیں پہلی ہے گڑن کھنڈ بیدی دوسری ہے بھاگ بیدی تو گڑن کھنڈ بیدی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک جامپل میں پچیس اور پیتیس کا یسی اپ اگر ہم کو نکالنا ہے تو پہلے پچیس کا ہم کیا کرتے ہیں گڑن کھنڈ کرتے ہیں تو گڑن کھنڈ کریں گے تو کیا ہوگا پانچ گڑے پانچ اور پہلے پیتیس کا کریں گے تو کیا ہوگا پانچ گڑے سات تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہے اس میں بھی کامل ہے اور اس میں بھی کامل ہے دونوں میں پانچ ہم کو کامل ملنا ہے اس لئے اس کا یسی اپ کیا ہوگیا پانچ اب اس کے بھاگ بیدھی میں ہم دیکھتے ہیں بھاگ بیدھی اس کیا کرتے ہیں کہ جو بڑی سنکھیا ہوگی اس میں چھوٹی سنکھیا سے ہم کیا کرتے ہیں بھاگ دیتے ہیں تو پہلے ہم پچیس سے بھاگ پانچیس میں دیئے تو ایک بار گیا تمہارا پچیس آیا پھر میں نے پانچیس میں اس پچیس کو مائنس کیا دس بچا پھر دس میں سے جس سنکھیا سے پہلی بار ہم بھاگ دیئے ہیں اس سنکھیا میں پھر بھاگ دیں گے تو دو بار گیا تو دس دونا بیس پھر ہم نے کیا کیا پچیس میں سے بیس کو مائنس کیا تو پانچ بچا پھر پانچ سے ہم دس میں بھاگ دیں گے پانچ دونی دس تو جب ہماری سنخیہ پورتہ بھی بھاجیت ہو جاتی ہے تو وہ سنخیہ ہماری کیا ہو جاتی ہے یسیف تو پانچ سے ہمارا پورتہ یہ بھی بھاجیت ہو گیا اس کا مطلب پانچ ہمارا یسیف تو چاہے آپ گڑن کھنڈ بھی دیس کریے تب بھی آپ کا پانچ آئے گا بھاگ بھی دیس کریں گے تب بھی آپ کا پانچ آئے گا ٹھیک